الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الہادی پہرین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے موضوع پر کلام چل رہا ہے اور یقیناً اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بحق ہو اسی وقت ممکن ہے کہ جب ہم کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود احکام کو جانے ان کی روشنی میں یا ان کے تقاضے کے مطابق اپنا محاسبہ کریں اپنے عمل میں تبدیلی لائیں کہ اگر کسی چیز کے چھوڑنے کا مطالبہ ہے تو اس کو ترک کریں اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کے اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے تو اس کو اختیار کریں پھر اس ترک کرنے میں یا اختیار کرنے میں ہمیں اپنے نفس کی کتنی خواہشات کو قربان کرنا پڑے شیطان سے لڑنا پڑے دنیا کی نعمتوں کو چھوڑنا پڑے دنیا والوں کے تانے سہنے پڑے یا مخلوق ہم سے بعض اوقات ناراض ہو جاتی ہے بہت سی شریعت کی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی بنا پر ان تمام چیزوں کو فیس کر کے انسان کمال حاصل کر سکتا ہے اور اس کا بدلہ دنیا میں شاید اتنا اچھا نہ ملے لیکن آخرت میں تو ضرور ضرور ملے گا دنیا میں جو میں نے ارز کیا کہ اچھا نہ ملے یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے جو شریعت پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑی عزت سے نوازتا ہے لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بطور آزمائش انسان دین کے راستے پر چل رہا ہوتا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ آزمائش میں زیادہ تنگی میں زیادہ پریشانی میں اور زیادہ تکلیف دے چیزوں میں مبتلا دیکھتا ہے یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے ایسا کبھی بھی کوئی معاملہ آ جائے کہ ہم شریعت پر عمل پیرہ ہو رہے ہوں اور بظاہر ہمیں دنیاوی فائدوں کے وجہے تسلسل سے نقصانات کا شکار ہونا پڑ رہا ہو تو کبھی بھی یہ دل میں ماذا اللہ کسی ایک گوشے میں بھی خیال نہ آئے کہ کیا فائدہ دین پر عمل پیرہ ہونے کا اس کو تو الٹا نقصانی میں دیکھ رہا ہوں ایسا نہیں ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چالیس میں سال میں اعلان نبوت فرمایا تو آپ کے پتہ ہے کہ تیرہ سالہ مکی زندگی کس قدر شدید آزمائش میں گزری ہے حالانکہ آپ اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں تمام نبیوں کے سردار ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مقام و مرتبہ دیا ہے مخلوق میں کسی کو حاصل نہیں ہے اس کے باوجود تسلسل آزمائش دیکھیں تیرہ سال کا مدت نہیں ہوتی پھر اگر آپ دس سالہ مدنی زندگی کو دیکھیں اس میں بھی ظاہری اعتبار سے کوئی ایسا نظر نہیں آتا کہ بہت کچھ عرصہ پرسکون گزر گیا ہو کسی نے کسی آزمائش میں کوئی اور مسائل ہیں دشمنوں کے طرف سے وہ تسلسل چلتا رہا ہے تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیب اگر آپ دیکھ لیں تو ہمارے سرکار سے زیادہ صاحب علم کون ہوگا صاحب تقوی کون ہوگا اللہ تعالی سے زیادہ ڈرنے والا کون ہوگا شریعت پر عامل کون ہوگا متقی کون ہوگا پریزگار آپ سے زیادہ کون ہو سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں جتنا مقام قرب آپ کو حاصل ہے کسی انسان جن فرشتے کو حاصل نہیں ہے اس کے باوجود آپ یہ معاملہ دیکھیں تو بس خلاص کلام یہ ہے کہ جب انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل پیرا ہو کر بظاہر بعض اوقات اپنی دنیا کا کچھ نقصان کرتا ہے تو واللہ یہ نقصان نہیں ہے بلکہ یہ حقیقی کامیابی ہے وقتی آزمائشیں ہیں گزر جائیں گی ہماری زندگی کتنی گزر چکی ہے میں بارہا اس طرف توجہ دلاتے رہتا ہوں کوئی تیس سال کا ہے تو ذرا پیچھے دیکھیں تیس سال کتنے مختصر سے نظر آتے ہیں کوئی ساٹھ سال کا اگر ہے تو وہ اپنے ساٹھ سالہ سابقہ زندگی کو دیکھے کیسے دن گزر گئے جس وقت گزار رہے ہوتے ہیں ہم حال تو بڑا طویل سا محسوس ہوتا اور آگے دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ بہت پتہ نہیں ابھی کتنا عرصہ ہے لیکن جب ہم ایک فاصلہ تیہ کر لیتے ہیں ایک عمر کے حصے سے گزر جاتے ہیں تو پھر پیچھے ہمیں اختصار نظر آتا ہے بلکہ چھوٹا سا ایسے ہی ایک دن آئے گا کہ میں اور آپ اپنے عمر کے آخری حصے میں پہنچ جائیں گے بلکل آخری تو ہمیں سابقہ زندگی بڑی مختصر سے نظر آئے گے اور مر جائیں گے اور قبر میں جانے کے بعد تو دنیا کے زندگی بلکل ایسے محسوس ہوگی جیسے ایک لمحے کے لیے ہم دنیا میں گئے تھے اور بہار آگئے بس یہ جو سمجھدار ہوتا ہے وہ آئندہ کی ان کیفیات کے پیش نظر موجودہ وقت کی بظاہر نظر آنے والی توالت کو نظر انداز کر دیتا ہے وہ اس کو مختصر ہی دیکھتا ہے اور جو آزمائش آتی ہیں ان کو وقتی اور عارضی ہی سمجھتا ہے اور اخروی دائمی انعامات ہمیشہ اس کے ذہن میں موجود رہتے ہیں تو اطاعت آسان ہو جاتی ہے تو مختلف حدیثیں ہم آپ کو ذکر کر رہے تھے ابھی جو ذکر کیا تھا وہ کتے اور تصویر کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ کچھ ایسی حدیثیں ہوتی ہیں جو الحادی میں ہی میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں اور ان پر ہم کلام بھی کر چکے ہیں لیکن کسی اور موضوع کے تحت ابھی جو یہ اطاعت رسول کا موضوع ہے تو اس کے تحت دوبارہ ایک دفعہ وہ کلام اگرچہ بینی نہیں ہوتا یقیناً تبدیلی ہوتی ہے کچھ اور نئی چیزیں ہوتی ہیں لیکن بعض وقت موضوع ایک جیسا محسوس ہوتا ہے تو اگر کوئی ہمارے ریگولر دیکھنے والے بھائی بہن ہیں تو وہ یہ نہیں کہ وہ یہ سوچیں کہ پہلے بھی ہم نے حدیث سنی ہوئی ہے تو چلو ہم سنتے نہیں ہیں یہ آپ ایک نقصان ہے ایسا نہیں کیجئے گا بلکہ آپ اس کو سنیں جب تک آپ سنتے ہیں اٹھارہ منٹ پندرہ منٹ مستلسل آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کی آپ کے گھر پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے برکتیں حاصل ہوتی ہیں آپ اتنی دیر گناہ سے محفوظ رہتے ہیں پھر یہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان ایک چیز سنتا ہے لیکن مکمل طور پر ذہن میں محفوظ نہیں رکھ پاتا عمل پر رہونے کے سعادت حاصل نہیں کر سکتا جب وہ مضمون دوبارہ دہرائی جاتا ہے تو جو ذہن سے نکل چکا ہوتا ہے دوبارہ حاضر ہو جاتا ہے اور پہلے اگر توفیق نہیں ہوئی تو اب کوئی دل پر بات لگ جاتی ہے عمل کے توفیق مل جاتی ہے اصل چیز یہ نہیں ہے اس پہ بھی میں کلام کر چکا ہوں کئی دفعہ کلام کیا ہے کہ اصل یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں تو میں نے پہلے بھی سنا ہوا ہے اصل یہ ہے کہ پہلے سنا تھا تو عمل کیا کے نہیں کیا اس کو ذہن میں محفوظ رکھا یا نہیں رکھا دوسرے تک اس کو پہنچایا یا نہیں پہنچایا ہم ان پر توجہ نہیں کرتے کوئی امبیان سنتے والتے ہیں یہ واقعے تو میں نے پہلے بھی سنا ہوا ہے سنا تو ہوا اس کے تقاضے کے مطابق آپ نے اپنے عمل کو تبدیل کیا اپنی سوچ میں فکر میں کوئی انقلابی تبدیلی لے کر آئے یہ ہے اصل کمال ایک حدیث آپ کو بخاری مسلم کی عرض کی تھی کہ حضرت ابو تلہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کوئی کتہ یا تصویر ہو تو وضاحت میں بارہا کر چکا ہوں کہ تصویر سے مراد جاندار کے تصویر ہے جو کم از کم چہرہ ہو اور نقوش نہ بگاڑے ہو اگر آپ تصویر پہ کالا مارکر پھیر کے لگا دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا تو خرد کوئی کرے گا نہیں کہ میں عرض کر رہا ہوں تو جاندار کی تصویر ہو اور اتنی بڑی کہ اگر آپ اس کو زمین پر رکھ دیں تو نقوش بالکل واضح طور پر نظر آئیں اب یہ چاہے مجسمہ ہو اس طرح کا یا کوئی پکچر ہو اسے آپ نے فریم کر کے لگایا ہو دونوں ہی گھر میں لگانا گناہ ہوتا ہے یاد رکھیں بعض اوقات سمجھاتے ہیں لیکن لوگ بعض نہیں آتے ہیں اشارتاً کنایتاً سراحتاً لیکن بس وہ شوق ہوتا ہے کہ یادگار لمحوں کے تصویریں لگا لیں تو تصویریں لگا اچھا پھر بظاہر ایسا بھی ہوتا ہے یہ بڑی ازمائش ہوتی ہے کہ تصویریں لگائیں ہیں لیکن گھر میں بظاہر بے برکتی نظر نہیں آ رہی کاروبار بھی اچھا چل رہا ہے بچے بھی ٹھیک ٹھاک پوسٹوں پہ لگ گئے ہیں گھر میں پیسے کے ریل پیل ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یاد یہ حدیثیں سمجھ میں نہیں آتا کہ تصویر ہو تو بے برکتی ہوتی ہے ہمارے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے اب یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ اگر کچھ بھی اس طرح کی آزمائشیں نہیں ہیں تو پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو ہے نا بھائی تو یہ نہیں ہے کہ کسی نے تصویر لگائی نقصان ہوا تو اس نے تب اتاری کہ نہیں یا نقصان ہو رہا ہے اس لئے اتار دو اور اس لئے نہیں اتاری کہ نقصان نہیں ہو رہا اس کا مطلب ہے پھر آپ شریعت پر عمل پیرا نہیں ہو رہے بلکہ آپ اپنے فائدہ و نقصان کو دیکھ رہے ہیں اطاعت اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ چاہے اس میں آپ کو فائدہ مل رہا ہو چاہے نقصان کہا کس نے ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حکم سے ارشاد فرما دیا تو بس چاہے فائدہ ہو نقصان ہو ہمیں تو کہنا ماننا ہے تو اس لئے میں خصوصاً جو ہمارے باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں بہن بھائی اگر وہ مجھے سن رہے ہوں تو ان کے ہاں خاص طور پیسہ ہوتا ہے کیونکہ پیسے کی فراوانی ہے اگر آپ مطلب اور کچھ بھی نہیں آپ کے پاس تو کم از کم گورنمنٹ کے بینفٹس سے انسان چلی جاتا ہے اور اچھی سہولیات ہیں صحت ہیں خالص غزائیں ہیں تو ایسے مواقع پر زیادہ انسان کے لئے آزمائش ہوتی ہے کہ وہ ان حدیثوں کے ظاہر مضمون کو جب دیکھتا ہے کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس گھر میں بھی کتہ ہو تصفیر ہو پھر وہ کہتا ہے میں نے کتہ بھی پالا ہوئے تصفیر بھی ہے تو رحمت کے فرشتے آئے یا نہ آئے مجھے تو فرق نہیں ہو رہا میرے تو بڑا چارچ سب کچھ چل رہا ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے اس لئے دیکھیں باہر کے ملکوں میں میں نے دیکھا ہے میں تو وزٹ کرتا رہتا ہوں لوگ مجھ سے بہت زیادہ کانٹیکٹ میں رہتے ہیں جیسی پاکستان میں پریشانی ہے باہر والے بھی ایسی پریشان ہیں اگر یہاں والوں کو کچھ باتوں میں سکون ہے ہزارہ باتوں میں پریشان ایسی جیسے باہر کے ملکوں میں بھی ایسا ہی ہے کہ اگر کچھ جہت سے ان کو آسانی اور سہولتیں ہیں تو دوسری جہت سے انتہائی پریشانی ہے یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں اور آپ کسی پریشاری اور مصیبت کا سامنا نہ کریں اور میں یہ کہتا ہوں شریعت ہمیں یہی بتاتی ہے کہ اگر آپ اللہ کی نافرمانی کریں اور بظاہر دنیا کے اندر اس کی سزا سی آپ کو محسوس ہو نقصان ہو رہا ہے طبیت خراب ہو گئی اور کوئی آپ بڑی نعمت سے محروم ہو گئے ہیں تو یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہوتی ہے کہ انسانوں کم احساس ہوتا ہے میں غلط کر رہا تھا تو وہ اپنے عمل کو اچھا کر لیتا ہے اس کے برعکس اگر ہم شریعت کی نافرمانی کریں اور اپنے عمل کو اچھا نہ کریں اور اللہ کی نعمتیں بھی ملتی رہیں بہت زیادہ نعمتیں مل رہی ہیں اور ان کی روشت میں ہم کہیں کہ چھوڑو کون عمل کو اچھا کریں اب آپ بتائیں کہ یہ اللہ کی رحمت ہے یا اللہ کا قہر اور اس کی گریفت ہے تو سمجھدار آدمی یہ کہے گا مثال کے طور پر اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا ایک امپلائی ہے وہ چیٹنگ کر رہا ہے آپ کے ساتھ مسلسل لوگوں سے پیسے اٹھتا ہے سب کچھ ہوتا ہے لیکن آپ اسے کہتے ہیں کہ ایک ٹائم آگر سخت پکڑوں گا اس کو رنگے ہاتھوں پکڑوں گا ابھی تھوڑا موقع دیتا ہوں تو آپ اس کی تنخواہ بھی بڑھا دیتے ہیں مثال کے طور پر بونس بھی دیتے ہیں اب وہ اس شخص سے گر آپ پوچھیں گے تو وہ کہہ گا یار یہ تو دیکھو نا اللہ کی مجھ پر کرم نوازی ہے میں سب کچھ کر رہا ہوں تنخواہ بھی بڑھ رہی ہے اور بونس بھی مل رہا ہے لیکن جب آپ کی جہد سے دیکھیں تو تو یہ اثر میں تنخواہ ایک چارہ ہے بڑھنا سمجھ لیں یہ آپ کے غزب کا اظہار ہے کہ آپ اس کو اور غافل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی غریف سے بلکل بے خوف ہو کر غیر محتاط ہو جائے اور ہم آسانی سے پکڑ کر پھر اس کے اگلے پچھلے حساب لیں بلا تمثیل اللہ تبارک و تعالی بساوقات اپنے بندوں سے کچھ لے کر ان کو توبہ کی طرف مائل کر دیتا ہے اور ان کو خطاؤں کا احساس دلاتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے اگر اللہ کی نرازگی ہو تو اللہ تعالی خوب نعمتیں دیتا ہے نافرمانی کے باوجود اور پھر انسان توبہ نہیں کر پاتا وہ سمجھتا ہے کہ میں اگر غلط ہوتا یا اللہ مجھ سے نراز ہوتا یہ نعمتیں کیوں ملتیں میرے بچے بچیوں کے اچھے جگہ شادی ہو گئی ہیں مجھے میرے صحت ٹھیک ہے رپورٹ سب سہی آتی ہیں گھر اچھا بن گیا ہے لون ہے بنگلہ ہے اور پرفضہ مقام ہے اور کیا چاہیئے مجھے تو یہ جب مریں گے نا تب پتہ چلے گا جب یہ پرفضہ مقام یہیں رہ جائے گا بچے یہیں رہ جائیں گے دولت یہیں رہ جائے گی اب انسان قبر میں تن تنہا پہنچے گا اس وقت پھر احساس ہوگا اس وقت انسان پشتائے گا اور سوچے گا کہ میں نے اپنے نبی کے فرمان کو معمولی سمجھ کے کیوں چھوڑا میں نے اسے فائدہ نقصان کے ترازوں میں کیوں دولا تھا مجھے تو اطاعت کرنے چاہیے تھی پھر پشتانا نفع نہیں دے گا اس طرح کتہ ہاں غلے کی حفاظت کے لیے جیسے بکریوں وغیرہ ریوڑ کی حفاظت ہوتی ہے یا شکاری کتے ہوتے ہیں جو باقاعدہ شکار پکڑتے ہیں اور تربیتی آفتہ ہوتے ہیں اسی طرح چوروں وغیرہ کا بہت زیادہ چور ہیں ڈاکو ہیں اور اپنے کتے پال لی ہیں کہ چلیں حفاظت رہے گی جائز ہے لیکن لڑوانے کے لیے شوقیہ قیمتی قیمتی کتے انسانوں کو جو کھانا نہیں مل رہا ان کو غزائیں دی جا رہی ہیں ان سب تھی انسان کی نکیاں ختم ہوتی ہیں ان کا پالنا مکروع تحریمی گناہ ہے حرام کے نزدیک نزدیک ہے اور انسان آخرت میں بہت پشتائے گا اسی پر میں نے آپ کے ایک مزید حدیث عرض کی تھی اسی کی طرح کی ایک اور حدیث آپ دیکھئے یہ روایت ہے مسلم شریف کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا اس کی راویہیں ہیں کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل نے کسی ایک خاص وقت میں حاضر ہونے کا وعدہ کیا تھا پس جب وہ وقت آیا تو حضرت جبرائیل امین تشریف نہ لائے تو سید عائشہ فرماتی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارکہ میں ایک لکڑی تھی لاتھی تھی تو آپ نے اسے اپنے ہاتھ سے پھیک دیا اور آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا اور نہ اس کے رسول پھر آپ نے نظر دوڑائی تو دیکھا کہ آپ کی چارپائی کے نیچے ایک چھوٹا سا کتے کا جو بچہ ہوتا ہے پلہ ہوتا ہے وہ بیٹھا ہوا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کتہ اندر کیسے کب آ گیا سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی اللہ کی قسم مجھے تو اس کا پتہ نہیں تو پس آپ نے اس کے لئے حکم دیا کہ اس کو باہر نکال دیا جائے اس کے بعد حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے وعدہ کیا تھا تو میں آپ کے لئے بیٹھا رہا لیکن آپ نہیں آئے تو جبریل امین نے عرض کی کہ مجھے اس کتے نے روکا رکھا جو آپ کے گھر میں گھز گیا تھا ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتہ یا کوئی تصویر ہو تو چونکہ پہلے دور میں دروازوں پہ عموماً ایسے دروازے لکڑی کے نہیں ہوتے تھے پردے ہوتے تھے موٹے ڈلے ہوتے تھے اکثر ایسی ہوتا تھا سرکار کا حجر مبارکہ بھی ایسی تھے تو یوں ہوتا تھا کہ وہ جسے کوئی کتہ مسجد میں داخل ہو گیا بچے ہوتے ہیں چھوٹے آپ کو پتا یہ تو گھستے ہیں چیزوں کے نیچے تو یہ جانوروں کے تو وہ بھی آکے اندر گز گیا یعنی کسی نے جانبوش کے نہیں رکھا تھا لاعلمی میں وہ آ کر بیٹھ گیا تو جبریل امین تشریف نہیں لائے اب آپ خود غور کریں کہ جو بڑا کتہ نہیں ہے چھوٹا ہے اس کو پالا نہیں گیا خود آ گیا اور تھوڑے سے وقت کے لیے رہا مستقل نہیں رہا تو جبریل امین نہیں آئے اور جس کے گھر میں باقاعدہ ارادتاً کتہ پالا گیا ہو اس کی خدمتیں کی جا رہی ہو اور اس کو گھر کے اندر رکھا جا رہا ہو وہ زبان سے چاٹ رہا ہو آپ کے ہاتھ آپ کے موں حالانکہ اس کا لعاب نجاست غلیظہ ہے پشاب کی مثل نہ پاک ہے اور سائنس بھی کہتی ہے کہ کتے کے تھوک میں بیکٹیریاز ہوتے ہیں جس سے بیماریاں پھیلتی ہیں لیکن کوئی توجہ نہیں ہوتی بہرحال تو اس کو گھر میں رکھنا تو خود سوچئے کہ کس طرح اللہ تعالی کی رحمت کی فرشتے دور ہوں گے اب ہمارے ہاں ایک یہ بھی کونسپٹ ہے کہ ہم رحمت کو ہم نے محدود کر دیا ہے مادی اشیاء کے ساتھ یعنی اگر میرے کاروبار ترقی کر گیا میں کہتا ہوں اللہ کی رحمت ہے میرے پاس پیسہ آ گیا پریس بانڈ لگ گیا میں نے شیرز خریدے تھے مہنگے داموں بگ گئے میرے بچوں کے شادی ہو گئی تو ہم اس کو رحمت سے تعبیر کرتے ہیں یہ صحت ہے بیماری نہیں ہے ہم کہتے ہیں یہ رحمت ہے حالانکہ جس سے بھی تھوڑے دیر پہلے عرص کیا تھا کہ ہمیشہ رحمت کے علامت نہیں ہے اگر نافرمانی کے ساتھ یہ چیزیں حاصل ہو رہی ہوں تو زحمت بھی ہو سکتی ہے اس کے برعکس اگر آپ تھوڑا سے غور کریں ساری نعمتیں ہیں لیکن نہ قرآن پڑھنے کی توفیق ہے نہ علم دین سیکھنے کی توفیق نہ اس پر عمل پیرا ہونے نہ شریعت کے کچھ پتا ہے کتنے گھر میں ایسے جانتا ہوں جس میں بچے بچیوں کو طلاق کے مسئلے پتا ہی نہیں ہیں شادی کر دی بیٹی کی شوہر نے نادانستہ طور پر جانتا ہی نہیں طلاق دے دی ہے بغیر نکاح کے دس دس سال پندرہ پندرہ سال رہ رہے ہیں بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں بغیر نکاح کے ساتھ رہنا حرام ہو چکا ہے لیکن پتا ہی نہیں مسئلے بتائیے کیا یہ اللہ کی رحمت ہے نہیں بلکہ اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ مادی اشیاء آپ کو بہت مل گئیں لیکن اللہ کی رحمت کے فرشتے جب نہیں آتے تو اس طرح کی توفیقات چھین لی جاتی ہیں عبادت پر استقامت نہیں رہے گی پورا گھر بے نمازی ہو جائے گا قرآن پاک کھول کر نہیں دیکھیں گے الٹے سیدھے گناہوں کے آلاد گھر میں چل رہے ہوں گے اور اسی طرح پھر یہ ناجائز زندگیاں بعض اوقات سٹارٹ ہو جاتی ہیں یہ مسئیبتیں آتی ہیں جن کو لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں انہوں نے اللہ کی رحمت کو محدود کر دیا ہے مادی اشیاء کے ملنے پر یہ بس مادی اشیاء حاصل ہو جائیں تو اللہ کی رحمت ہے اس پر توجہ کریں ایک اور روایت ہے بخاری مسلم کی اور یہ بڑی توجہ طلب ہے روایت پہلے بھی میں نے ایک دفعہ غالباً یہ عرض کی تھی لیکن یہ پھر میں عرض کرتا ہوں لیکن ٹائم کچھ چونکہ کم ہے میں انشاءاللہ نیکس پرگرام میں عرض کروں گا اور جو کتے پالنے والے خواتین و حضرات ہیں خاص طور پر اس کو توجہ سے سماعت فرمائیں اللہ تعالی ہمیں نیکس پرگرام میں دیکھنے کی توفیق قطع فرمائیں آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين